سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سابق صدر راسفلی زرداری کے پروڈکشن آرڈر اگلے ہفتے جاری کر دیا جائیں گے امکان ہے سابق صدر کے پروڈکشن آرڈر پیر کے روز ہونے والے اجراس کے لیے جاری کیا جائیں گے پیپلز پارٹی کے وفت نے سپیکر سے ملاقات میں پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا بلاول بھٹو نے فوری طور پر پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے سیول جمہوری قیادت گرفتار کل ادم تنظیموں کے لوگ آزاد چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ گھٹ طالبان اور دہشتگردوں کے سہولتکار کا وزیر کھلے عام پھر رہے ہیں ریاست کی واضح ترجیح سیول جمہوری آوازوں کو دوبارہ ہے یہ ٹویٹ کیا ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے جانب سے انہوں نے کہا کہ سیول جمہوری قیادت گرفتار کل ادم تنظیموں کے لوگ آزاد مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز کہتے ہیں لادلے کے خاطر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائے گئے نیازی کو صرف گو نہیں کہنا گھر تک چھوڑ کر آنا ہوگا چند روز میں یہ خود اینارو مانگتے پھریں گے وہ زفروال میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی اس سب نائنصافی کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کی خاطر ایک لادلے کی خاطر پورے ملک کے آئین کا پورے ملک کے قانون کا پورے ملک کے انصاف کے نظام کے بخیے اتھین دیا جائیں صرف ایک شخص کو اتفاق سے بالا تر ٹھیلانے کے لیے نیازی کو صرف گو نہیں کرنا نیازی کو صرف گو نہیں کرنا گھر تک چھوڑ کر آنا ہے احتساب عدالت لاہور نے رمضان شوگر میلز اور منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کا 26 جون تک جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو کہ احتساب عدالت لاہور نے رمضان شوگر میلز اور منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کا 26 جون تک جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے حوابک